السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ والیکم السلام ورحمت اللہ بہن کا سوال یہ ہے میرے پاس آواز تھوڑا سا کٹ جا رہی ہے لیکن سوال جو میں سمجھا ہوں وہ یہ کہ انہوں نے کسی کو قرض دیا تھا اور سامنے والا اب نہیں لوٹا پا رہا ہے ایک دو بار محلت بھی دی گئے اسے لیکن لوٹا نہیں پا رہا ہے تو اب وہ چاہتی ہے ماف کرنا لیکن اس طریقے سے ماف کرنا چاہتی ہیں کہ ان کے اوپر جو زکاة واجب ہے اسی مال کو زکاة میں کاؤنٹ کر لینا چاہتی ہیں تو یعنی گویا کیا کہ اس کو زکاة دینا چاہتی ہیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ جائز نہیں ہے یہ جائز نہیں ہے کیونکہ زکاة میں مال دینا ہے ماف نہیں کرنا ہے ماف کرنا ساکت کرنا یہ دوسری بات ہے دینا دوسری بات ہے زکاة میں عطا ہوتا ہے افو نہیں ہوتا ہے تو زکاة میں آپ کو مال دینا ہے سامنے والے سے ماف نہیں کرنا ہے اور دیکھئے وہ مال مال جو اس کے پاس ہے ہی نہیں اس کو آپ دے تیسے رہی ہیں وہ مال تو ہے ہی نہیں اس کے پاس تو اس کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ ہم نے اسے دے دیا تو آپ اگر معاف کر دے رہی ہیں تو بہت اچھی بات ہے اس پر آپ کو عجر ملے گا لیکن اس کو آپ زکاة میں کاؤنٹ نہیں کر سکتی جی سسٹر احمد اللہ آپ کو کچھ پوچھنا ہے اس پر بات سمجھ میں آگئے آپ کے جی شیک یہ بولنا تھا کہ سامنے والے زکاة کے مستحق ہیں اور پھر جب جنہوں نے خرص دیا ہے وہ اتنے پیسے والے نہیں ہیں کہ وہ زکاة کے علاوہ اور اتنا زیادہ صدقہ کر سکے دیکھئے آپ ہم آپ کا سوال سمجھ گئے سامنے والے زکاة کے مستحق ہیں اتنے غریب ہیں کہ زکاة کے مستحق ہیں تو تھوڑا سا اپنا دل بڑا کیجئے معاف کر دیجئے اگر اتنی ہمدردی ہے اگر اتنی ہم بھائی آپ اگر ان کو معاف کر دے رہی ہیں تو کوئی احسان پھر اس کو آپ زکاة میں کاؤنٹ کر رہی ہیں تو کوئی احسان توڑی کر رہی ہیں تو اگر آپ جو ہے ان کے ساتھ فیرساہی اور بھلائی کرنا چاہتے ہیں تو معاف کر دیجئے زکاة کی رقم آپ سے آپ الگ سے دیں گے آپ اس کو اس میں کاؤنٹ نہیں کر سکتے